جو کس نے یوٹیوب چینل پر میں ہر سائی چھوپڑا آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں دوستو جپمر میں اس بار جو بی ای سی نرسنگ کورس ہے وہ نیٹ کے تھروی ہوگا لیکن ایمز بی ای سی نرسنگ بی ای سی نرسنگ پوسٹ بیسک اور پیرامیڈیکل کورسیج کے لیے اس بار الگ سے اپنا انٹرینس ایکجام کنڈکٹ کروا رہا ہے تو اس کے بیسک ریجسٹریشن پہلے ہو چکے ہیں اور ابھی جنریٹ کورڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں فائنل ریجسٹریشن ہو رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس کا ایک بار سیڈیول دیکھیں گے کہ کب تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے فائنل ریجسٹریشن کی اور کونسی ڈیٹ کو ایکجام ہے اس کے بعد میں سٹیپ بائی سٹیپ ریجسٹریشن آپ نے کیسے کرنا ہے اس ویسے پر چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا پروسپیکٹ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو پروسپیکٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے aimsexams.ac.in پر جیسے ہی ویڈیٹ کریں گے بی ایسی اونارز پر کلک کریں گے پروسیڈ پر کلک کریں گے تو جیسے ہی پروسیڈ پر کلک کریں گے یہاں لیپٹ سائیڈ میں بی ایسی پروسپیکٹس لکھا ہے اس پر کلک کر کے ہم 2021 کا پروسپیکٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ویسے اس کے بارے میں میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے پروسپیکٹس کے بارے میں سیٹ کے بارے میں فیس کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل پہلے ویڈیو میں میں نے بتا دی ہے پھر بھی آپ اس کے بارے میں زیادہ جانکاری لینا چاہتے ہیں تو اس کا پروسپیکٹ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں اب میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اس کا جو آگے کا سیڈیول ہے وہ کیا رہے گا تو اس میں بیسک ریجسٹیشن جن سٹوڈینٹ کا ہو چکا ہے ان کا جنریشن آف کورڈ اور فائنل ریجسٹیشن ہوگا یہ ٹوئنٹی سیون اپریل سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ تھرٹین مئی ٹوئنٹی ون رہے گی سام پانچ بجے تک یعنی کی آپ فائنل ریجسٹیشن اور کورڈ جنریٹ تھرٹین مئی تک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں فائنل ریجسٹیشن میں آپ کو فیس کا پیمنٹ کرنا ہوگا سی ٹی چوائز کرنا ہوگا اس کی بھی لاسٹ ڈیٹ تھرٹین مئی ٹوئنٹی ون ہے اس کے بعد میں آپ کا فائنل ریجسٹیشن ایسپٹ ہوا یا نہیں ہوا ہے یہ بی ایس سی اونرس نرسنگ کے لیے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا نائنٹین تھ مئی ٹوئنٹی ون کو اس کے بعد میں پوسٹ بیسک کا ٹوئنٹی مئی کو پتہ لگ جائے گا اور اس میں پیرا میڈیگل کا بھی ٹوئنٹی مئی کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا ایپلیکیشن ایسپٹ ہوا ہے یا پھر ریجیکٹ ہوا ہے اس کے بعد میں اگر ایپلیکیشن فورم ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے سپورٹنگ ڈوکومنٹس آپ کو بھیجنے ہیں ٹوئنٹی فائیو مئی ٹوئنٹی ون تک بھیجنے ہیں اس کے بعد میں ایڈمٹ کارڈ اپلوڈ ہو جائیں گے بی ایس سی اونرس نرسنگ کے یہ ہو جائیں گے دو جون ٹوئنٹی ون کو اس کے بعد میں جو بی ایس سی نرسنگ پوسٹ بیسک اور پیرامیڈیکل کورسیج کے لیے ایڈمٹ کارڈ ہے وہ تین جون دوہزار اکیس کو اپلوڈ ہو جائیں گے ان کا جو ڈیٹ ہے بی ایس سی اونرس نرسنگ کا ٹوئنٹھ جون ٹوئنٹی ون رکھا گیا ہے اس کے بعد میں جو بی ایس سی نرسنگ پوسٹ بیسک کا ٹوئنٹی چیون جون ٹوئنٹی ون رکھا گیا ہے اور پیرامیڈیکل کورسیج کا بھی ٹوئنٹی جون ٹوئنٹی ون رکھا گیا ہے اب یہ آگے ڈیٹ سیم رہتا ہے یا پھر آگے ڈیٹ پوسپون ہوتا ہے یہ تو سیچویشن کے اکورڈنگی ہی پتا لگے گا لیکن فیلحال ڈیٹ یہی ہیں اب ہم بات کریں ہیں اس کا اور نیٹ بینکنگ سے پیمنٹ کر کے سیٹ چوائز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر step by step process بتاؤں گا کہ آپ نے کس پرکار سے اس کا registration کرنا ہے step by step تو سب سے پہلے آپ کو aims exams dot ac dot in ki ویب site پر ویجٹ کرنا ہے یہاں تینوں کے option دیے گئے ہیں nursing میں bsa owners nursing اور post basic option ہے اس کے بعد paramedical course کا option ہے آپ کسی ایک پر click کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے ہی click کریں گے یہاں پر proceed ka option ملے گا proceed پر click کرنے کے بعد میں دو option ہے اگر جنہوں نے جرنیٹ code نہیں کیا ہے ابھی تک تو انہوں نے proceed through basic registration form uj courses پر click کرنا ہے اور جنہوں نے code جرنیٹ کر دیا ہے وہ final اسی کے نیچے final registration لکھا ہے after registration of code لکھا لیے کورسیج آجائیں گے ان کورسیج پر جس کا آپ نے code جرنیٹ کرنا ہے اس پر click کر کے آپ code جرنیٹ کر سکتے ہیں جیسے code جرنیٹ ہو جائے گا آپ وابس final registration ID RUC اس کے بعد password inter capture ڈال کے login کرنا ہے final registration کے لیے تو جیسے آپ login کروگے تو اس پرکار کا interface آپ کے سامنے آئے گا اب ہماری اس میں 3 step پہلے سے complete ہو چکی ہیں ریجسٹیشن ہم نے basic ریجسٹیشن کر دیا تھا upload image بھی اس میں کر دی تھی اور اس کے بعد میں اس کا print بھی لے لیا تھا basic ریجسٹیشن کا اب ہمارے پاس چار step اور بچے ہیں جس میں qualification mac payment ct 24 اور print لینا ہے final registration کا تو سب سے پہلے ہم qualification کی step پر اس کو step کو fill کریں گے تو اس step کو fill کرنے کے لیے ہم نے proceed پر کلک کرنا ہے نیچے proceed کا option آئے گا تو یہاں proceed پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی proceed پر کلک کریں گے اوپر educational qualification لکھا آئے گا اور اس میں دو step آئیں گی qualifying exam اور qualifying exam status تو ہم qualifying exam میں choose one یا drop down ہے drop down پر کلک کریں گے تو choose one میں 12th oblique sse exam 10 plus 2 اس کے بعد intermediate science اور other exam equal to sse 10 plus 2 یا inter sciences تین پر کار option آتے ہیں mbbs کا فرم برات تو student کے پاس میں کافی problem آرہی تھی اس میں choose کرنے کے لیے تو 12th sse exam 10 plus 2 choose کرنا ہے کیونکہ یہ ہی exam ہوتی ہیں کئی کئی کسی کسی state میں intermediate science بھی ہوتا ہے جو 12th کے equal میں ہوتا ہے تو آپ یہ بھی choose کر سکتے ہیں اور other exam جو 12 کے برابر exam ہے وہ بھی آپ choose کر سکتے ہیں لیکن یہاں 12th oblique sse 10 plus 2 exam choose کر دیں گے تو وہ سبھی کے لئے option سمان ہے یہ بلکل صحیح رہے گا اس کے بعد میں آپ نے next qualifying exam میں 3 options دیے گئے ہیں past appeared result awaited or appearing اس کا مضلب ہے اگر آپ نے 2018 یا اس سے پہلے pass کر رکھی تو اس میں past کا status دینا ہے آپ کا result میں دیں گے اب اس کے بعد تیسرا option appearing آپ نے exam ہی نہیں دی اور result بھی نہیں آیا تو appearing میں آپ نے کلک کرنا ہے تو ان تینوں میں آپ نہیں کنفیوز نہیں ہونا ہے اس کے بعد میں 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 پاسٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد میں 12 کے رول نمبر ڈالنا ہے exam board کا نام ڈالنا ہے تو exam board کا نام ڈالنے کے بعد میں نیچے choose one میں state name ڈالنا ہے اور یہاں subject ڈالنا ہے تو subject میں ہم یہاں choose کریں گے subject combination اس میں physics chemistry english and biology only اگر آپ کے پاس pcb ہے تو یہ choose کرنا آپ نے اس کے بعد میں پاس pcm ہے تو یہ choose کرنا آپ نے یہ courses biotechnology وغیرہ کے لیے math کے جو courses ہیں ان کے لیے یہ کام آتا ہے تو اس میں pcm choose کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بہت ہے biology اور میت تو یہ تیسرا option choose کر سکتے اگر آپ کے پاس میں pcmb ہے تو تیسرا option آپ نے choose کر نا ہے اس کے بعد میں آگے passing year لکھنا ہے آپ نے کون سی سال میں پاس کیا ہے اگر آپ پیرنگ یا ریجلٹ آویٹیڈ میں کرتے ہیں تو یہ detail آپ کو بھرنے کی جرورت نہیں ہے اس میں سبجیکٹ وغیر تو آپ کو بھرنے ہے passing year بھرنے کے بعد میں اس scoring scheme لکھا ہے نیچے تو exam past میں جو آپ نے exam select کیا تھا barway intermediate science جو بھی select کیا تھا وہ exam past میں اپنے marks obtain لکھنے ہیں ان چار سبجیکٹ میں marks obtain لکھنے ہی غلطی نہیں کرنا ہے MBBS کے time میں student نے کافی غلطی کیا تھا انہی چار سبجیکٹ کے PCB and English یا PCM and English کے سبجیکٹ کے marks بھرنے ہیں یا پھر PCMB ہے تو ان کو 5 سبجیکٹ کے بھرنے PCMB plus چاروں کی maximum marks جیسے 400 100 100 کے ہیں تو 400 marks اس پرکار سے ان چاروں کا total دینا ہے percentage اپنے آپ آگے آج جائے گا اور اس میں save and proceed پر کلک کرنا ہے تو جیسے save and proceed پر کلک کروگے 4th step of registration has been completed لکھا آئے گا OK پر اپنے کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ کو دکھائی دے سے ہی کلک کریں گے یہاں other banks بھی آگے sbi کی net banking بھی آگئی card وغیرہ سے بھی payment کر سکتے ہیں اور credit card سے بھی payment کر سکتے ہیں other payment mode میں other bank سے بھی payment کر سکتے مال لو میں net banking payment کر رہا ہوں تو یہاں sbi user id اور password دیکھیں میں نے payment کر دیا ہے اور card سے بھی payment کر سکتے ہیں آپ کے mobile پہ OTP آنے کے بعد آپ کے account سے پیسے deduct ہو جائیں گے اس میں Mac payment کی step complete ہو جاتی ہے اس کے بعد آگے proceed کریں گے تو next میں ct 24 کا option آتا ہے اس میں available ct 24 ct available ct 24 کر سکتے ہیں اور ct 24 کرنے کے بعد میں آپ submit کر دیں اس کو submit کرنے کے بعد میں اس کا registration کا print لے لے print لینے کے